یہے تک پہنچے گا توفان جیہاں چکرواتی توفان جہاں جہاں سے ہو کر خزرے گا ان تمام جگہوں پر ان تمام شورس پر ہماری ٹیم مستہدی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے بہرال جو بھی تصویریں ہیں پہنچا رہے ہیں اب تک سرکشا کے لحاظ سے سارے انتظامات معقول ہیں راج سرکار کی نظر برابر بنی ہوئی ہے سینٹر بھی لگاتار وہاں پر نظر بنائے ہوئے اور جو ایکسٹر فورسز کا ڈپلائیمنٹ ہے لگاتار حالات کو مانیٹر کرتا ہوا لوگوں کو ستھانانتریت کیا جا چکا ہے سکولز کالجز بند کیے جا چکے ہیں سومنات مندر میں بھی آج اور کل آرتی کی جو تیاریاں ہوتی ہیں ان کو روکا گیا رد کی گئی آرتی تو موجودہ حالات پر نظر لگاتار ریپبلک میڈیا نیٹوک کی اور چار تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر اس وقت گجرات پر وایو کا سنکٹ مندرہ رہا ہے انڈی آر ایف کی چالیس ٹی میں تنات کی گئی ہیں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہاں سے ہٹائے گیا ہے اور وہاں سے اور سرکشہ کے لیے پراشتہ چل رہی ہے اس وقت لیکن اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ کینڈرہ اور راج سرکار کی پوری طریقے سے نظر بنی ہوئے عمید شاہ نے بھی اس پر بیٹک لی ہے اس سے بات چیت کی گجرات کے موقع منطری سے وایو کو کم کرنے کے لیے اس کے پرہاو کو اس کو روکنے کے لیے اس کے نقصان کو تمام تیاریاں ہو چکی ہیں اور اگلے چوبیس گھنٹے بے حد مہت پورن ہیں سنکٹ کی طرح ہیں گجرات کے اور اعتحاطن طور پر روی قدم اٹھائے جانے چاہیے جیسے کی گریفکس کے مادیم سے ہم درشکوں کو بتا رہے ہیں توفان سے پہلے کس طرح سے اعتحاط بڑھتے ہیں اور توفان کے دوران کیا کچھ کیا جانا چاہیے تاکہ آپ سرکشت رہیں ہم درشکوں کو بتا دیں کہ سات سو آشرہ گرہ بھی بنایا گئے ہیں بلکل سافدھانی ہی سرکشہ ہے سافدھان رہیے سرکشت رہیے اور کیا کریں کیا نہ کریں باقاعدہ ہم آپ کو ساری جو ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہے لگا تار اپنی کوریج میں بتا رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں پور بندر وہاں سے جوڑ چکے ہیں گران زیرو سے مارا رپورٹر آشتوش چطر ویدی بلکل آشتوش سے بات کریں گے جانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے تیاریاں چل رہی کیونکہ سمائے بڑھتا جا رہا ہے اور جیسا کی انمان ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے وائیو کا کہر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا تیاریاں ہیں ابھی تک کی اور کیا نئی جانکاری مل رہی ہے سمبند میں اگر بلکی بات کریں وہ لوگ پہنچ چکے ہیں جو ابھی آپ تصویروں پر نظر ڈالیے یہ اچھی اچھی لہریں اپنے آپ میں بیان کر رہی ہیں کہ سمندر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے وائیو کا دباؤ کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے جو لوگوں میں ہیں وہ ڈر ایک خوف جو کہتے ہیں وہ تٹیہ علاقوں کے لوگوں میں محسوس کی جا سکتی ہے ابھی آپ کو بتائے کہ تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اسطوران پرید کر دیا گیا ان کو سرکشت اسثانوں پر لے کر جائے گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے NDRF کی ٹیم میں موجود ہیں LDRF کی ٹیم میں موجود ہیں تین سو سے زیادہ مارین کمانڈرز جو ہیں ان کی تیناتی کی گئی ہے سینا کے جوان جو ہیں وہ پر تینات ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دے وائیو سینا کے ہیلیکاپٹرز بھی جو ہے ان کی تیناتی کی گئی ہے نو سینا کی جو تیٹ رکشت بل ہوتے وہ تینات کیے گئے ہیں ان کے ہیلیکاپٹرز تینات ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتائے کہ پولیس پرشاسن جو ہے لگاتار لوگوں کو alert کر رہا ہے جو پوربندر کا جو یہ چوپاٹی بیچ ہے جہاں پر چہل پہل رہا کرتا تھا ابھی صوبے کا وقت ہے چکی لوگ مارننگ وارک کرتے تھے رننگ کرتے تھے آپ کو کوئی بھی یہاں پر نظر نہیں آئے گا ابھی صرف پولیس پرشاسنیک عملہ نظر آئے گا تقریباً ایک کلو پہلے ایک کلومیٹر پہلے بیریکیڈنگ کی گئی ہے اور کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے سرکشا کے مددے نظر اور آپ کو بتا دیں یہاں پر چپے چپے پر جو ہے پولیس والے لگاتار ہر جگہ کھڑے ہوئے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مچواروں کو بھی اگر سخت چیتاؤنی دی گئی ہے کہ آپ کی پہ ابھی سمندر کے اندر نہ جائے کیونکہ محول وہاں پر ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے سندگی جو ہے خطرے میں پڑے آشتوش آپ جہاں پر موجود ہیں پور بندر وہ ان دس زلوں میں موجود ہیں جہاں پر ہائی الیٹ ہے ریڈ الیٹ ہے آپ سے جانا چاہیں گے کس طرح سرکار بھی جھوٹی ہوئی ہے راجس سرکار کی طرف سے جو اعتحادن قدم اٹھائے گئے آپ پرشاسن کے بارے میں جانکاری تو دے رہے ہیں لیکن کیندر سرکار کی بھی نظر ہے یودھستر پر جو جوان ہیں سینہ کے وہ بھی جھوٹے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو سرکش ستھانوں پر پہنچایا جا سکے بلکل کیندر کی طرف سے بہت مکمل تیاری کی گئی ہے دشاہ نردیش جاری کیا گیا ہے راجس سرکار کو ویجے روپانی سے لگاتار ٹچ میں ہے گریمنترالے بھی ٹچ میں ہے امیشہ کی نگاہیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں کیونکہ گجرات سے ہی آپ کو دھیان ہوگا پردان منتری نردر موڈی بھی آتے ہیں امیشہ بھی آتے ہیں ایسے میں حالانکہ ان کے لیے سبھی راجے برابن ہیں لیکن یہاں وشیش اگر بات کریں کیونکہ گجرات پر سنکٹ کا بادل مندر آ رہا ہے اس سنکٹ کے بادل کو کس طرح سے جو ہے چھاٹا جا سکے اس کو جو ہے دور لے کر جائے جا سکے اس پر نگاہیں ہیں اور اس کے لیے بقائدے جو ہے NDRF کی آپ کو بتا دے لگ بھگ ابھی جانکاری مل رہی کہ اس کی سنکٹ بڑھا کر باون کی گئی ہے اور SDRF کی راجے سرکار کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں 9 ٹیمیں لگائی گئی ہیں اس کے لیے اور 10 آپ کو بتا دے کہ بٹالین جو ہے سینہ کی ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے اور اس کے لیے 24 اور آپ کو بتا دے ٹیموں کو جو ہے وہ ہائی لیٹ پر رکھا گیا ہے راج سرکار سے سمبند جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کی چھٹیا جو ہے نرست کر دی گئی ہیں آپ آت کال سے نپٹنے کی پوری تیار ہے ابھی دو دنوں کے لیے سکول کالیج سرکاری آنگنواری کے اندر سب کچھ بند کر دیا گیا ہے اسپتالوں کو دشاہ نردیش جاری کیا گیا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھئے ابھی بھی آپ کو بتائیں یہاں پر کافی تیز ہوایے چل رہی ہیں اور بوندہ باندھی لگاتار چل رہی ہے کبھی تیز باریش ہوتی ہے کبھی رکھ رکھ کر ہلکی باریش ہوتی ہے اور یہ لگاتار آپ کو تقریباً پندرہ فیٹ تک اوپر جو ہے یہ لہریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اپنے ویجے پنکس سے کہیں کہ دور تلک زرہ سمندر کی تصویریں ہیں درشوکو تک ریپبلک بھارت کے درشوکو تک ساجہ کریے کہ سمندر کے اندر کیا کچھ گتیوی دیا کیا حلچل دیکھ پا رہے ہیں آپ کو سنناٹا نظر آئے گا اس پورے چوپاٹی بیچ پر اور وہ جو بلڈنگ ہے وہ بھی اس لہر کے چپیٹ میں جو ہے آپ کو چھوٹی نظر آئے گی کیونکہ تقریباً بیس فیٹ سے زیادہ بھی کبھی کبھی یہاں پر جو ہے لہریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور دو بجے کے آس پر دو بجے کے بعد کبھی بھی یہ تفان جو ہے دستک دے سکتا ہے بلکل آشترش جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تیاریاں پوری ہیں اور ساری مشینیری چاہے سٹیٹ ہو سینٹر ہو سب کی نظریں بنویا آپ بنے رہی ہیں ہم لوٹتے رہیں گے آپ کے پاس اپ ڈیٹ کے لیے اور کئی ساری جانکاریاں اس وائیو کے بارے میں آ رہی ہیں سامنے نئے انفرمیشنز آ رہی ہیں اور یہ ساری جانکاری لوگوں سے بھی ساجہ کی جاری ہے بلکل یہ وہ ساری جانکاریاں ہیں جن کا پہنچنا آپ سبھی تک بہت ضروری ہے سابدھانیوں کی بات کریں سرکشوہ کی بات کریں اور ان سب کے بیچے بیچ تیاریوں کا بھی جائزہ ہم لے رہے ہیں ہمارے ریپورٹرز تو جانکاری پہنچا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو تک لیکن آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تیاریوں کو لے کر کس طرح کے الڈ سے آپ کو بتائیں کہ توفان سے پہلے قریب 26 لاکھ میسیجز جیاں جن کا ذکر کر رہے تھے مارے سمجھاتا کی بلک میں میسیجز جو ہیں لوگوں تک پہنچائے گئے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں اور 43,000 وولنٹیرز تینات یہ وہ تیاری ہے یہ فانی کی تیاری کی جانکاری آپ کے سامنے بلکل فانی جب آیا تھا اوڈیسا میں تب کیا تیاری کی گئی تھی چونکہ اسی طریقے کی تیاری اسی انداز میں دکھائی دے رہی ہے دیکھیں 43,000 وولنٹیرز تینات کیے گئے تھے تاکہ لوگوں کو مدد پہنچائی جا سکے انہیں ہرے ضروری سوچنا دی جا سکے اور 1000 آپات کالین کرمی بھی تیار تھے کسی بھی سڈن سیچویشن سے نپٹنے کے لیے ملکل فانی کے فن کو کیسے تب ہوچا گیا تھا روکا گیا تھا لیکن وائیو کے ویک کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اس پر بھی نظر ہماری برابر بنی ہوئی ہے الارٹ سموچا جو ہے آپ کو بتائیں لگاتار کوشش ہے کہ لوگ جو ہیں سی شورٹ تک نہ پہنچے دس ٹکڑیاں تینات ہوں گی وائیو سے بھیڑے گی سینا جو کچھ ہی وقت کی بات جانکاری ہے کہ جو گجرات کے کوسٹل ایریاز ہیں اسے تکرائے گا پشٹمی تٹ پر سینا کی تیناتی لگاتار جہاں جام نگر گر دوارکہ پور بندر سومنات یہ وہ زلیں ہیں جہاں یہ وائیو ہٹ کر سکتا اور وہاں پر یہ تیاری کی گئی ہے موروی بھاؤنگر راجکوٹ امریلی ان سب پر نظر بنی ہوئے جو ٹیمیں گٹھت کی گئے ان سب کی نظر ان زلوں پر بنی ہوئے اور سب ہی زلہ مکیالے اوپر سینا کے لوگ موجود ہیں چوبیس انہیں ٹکڑیوں کو بھی مدد کے لیے رکھا گیا ہے تو یہ نئی جانکاریاں ایک ایک کر کے نکل رہی ہیں جو ہم آپ تک لگتار پہنچا رہے اور اس سے نپٹنے کی تیاریاں ہیں آشرتوش کے پاس ہم واپس چلیں گے آشرتوش جیسے فانی سے نپٹنے کے لیے تیاری کی گئی تھی جو پرپریشن کیا گیا تو اس کا اثر ہم نے دیکھا تھا تو کیا اسی پیٹرن اسی فارمولے کو یہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس ایکسپیرینس کا یہاں بھی لاب ہونے والا ہے ملکل ربی آپ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ ہم نے اوڈیشا میں دیکھا تھا کہ فانی تفان جو ہے کافی اس کو لے کر ریڈ الٹ جاری کیا گیا تھا اور راج سرکار نے بہت ہی مستہدی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اس سے نپٹنے کی کوشش کی تھی اس چنوٹی کا سامنا کیا تھا اوڈیشا سرکار نے اس کے لیے تاریف بھی ہوئی تھی اور انترازٹی سمودائوں نے بھی تاریف کی تھی ویجے روپانی لگتار اوڈیشا کے مکہ منتری کے اوڈیشا کے سمپرک میں ہے تاکہ جانکاری حاصل کی جاتا کہ فانی کے دوران کس طرح سے اوڈیشا نے اس تفان کا سامنا کیا تھا نشی طور پر کہیں نہ کہیں اس سے بھی مدد مل رہی ہے اور لگتار آپ کو بتا دے ہائی لیول جو میٹنگز کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ابھی ہمارے پیچھے ابھی کیمرا پرسن کے پیچھے بھی آپ کو بتا دے کہ انڈیاریف کے ٹی میں جو ہیں لگتار وہ تینات ہیں مستہدی کے ساتھ جو ہے گشت کر رہی ہیں اور ان کے علاوہ جو پولیس پرشاسنی کملا ہے وہ بھی موجود ہیں جانکاری مل رہی ہے کہ ریل سیواؤں سے بادیت ہوا ہے ریل سیواؤں سے جڑی ہوئی جانکاری مل رہی ہے کہ چالیس ٹرینے جو ہیں ان کو رد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو 28 ٹرینے ہیں یا تو ان کا روٹ ڈیوٹ کیا گیا یا تو ان کی دوری جو ہے کم کر دی گئی ہے اور ایئر مارک سے جڑی ہوئی جانکاری مل رہی ہے روی کہ احمد آباد سے لے کر پوربندر تک جو سیواؤں تھی اس کو روک دی گئی ہے آشتوش آشتوش آپ ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے بلکل آشتوش پیچھے آپ کے سمندر ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کافی اونچی لہرے ہیں لیکن کچھ دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ دوپہر تک یہ جو وائیو توفان ہے وہ دستک دے سکتا ہے تٹی علاقوں میں لیکن موسم بیباق کی طرف سے بھی آپ نے جانکاری جھٹانے کی کوشش کی ہوگی کہ ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کیونکہ 135 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلیں گی آپ سے جب سبح بات ہو رہی تھی تو اس وقت بارش بھی ہو رہی تھی تو تازہ حالات کیا بتائے جا رہے ہیں بلکل ندھی آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں بھی پہلے ایسی جانکاری مل رہی تھی کہ یہ جو توفان کے جو ہوا چلنے کی رفتار ہوگی وہ کافی زیادہ ہوگی 160 سے زیادہ اس کی کلومیٹر کی سنکھیا ہو سکتی ہے لیکن ابھی جانکاری مل رہی ہے کہ شاید یہ جو ہوایں ہیں جو تیز گتی سے رفتار ہوگی ان کی 130 کے آس پاس رہنے کے آسوار ہیں اور دو بجے کے آس پاس یہ توفان ٹھکرا سکتا ہے لیکن اسثانیوں لوگوں سے جب میں بیچ میں گیا تھا باتچت کر رہا تھا وہ دعائیں کر رہے ہیں دعائوں کا دور یہاں جاری ہے کیونکہ سب سے زیادہ اگر کوئی کسٹ میں ہے سب سے زیادہ کوئی ڈر میں ہے خوف میں ہے تو یہاں کے جو تٹیے نیواسی ہیں اسثانیے لوگ ہیں وہ برے کر رہے ہیں کہ یہ جو توفان ہے وہ ٹکرائے نہیں یہ نکل جائے چھوکر اور ان کو راحت ملے کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہوگا یہاں پر سب سے زیادہ آجیویکا کا سہارا بھی جو ہے وہ مچھواروں کے لیے مچھلی پالن ہے اور ایسے میں وہ سمندر میں ان کا آنے جانے کا سلسلہ وہ تھمتا نہیں ہے اور ان کو چیتاؤنی دی گئی ہے وہ نہیں جا سکتے لہٰذا ان کے لیے بھی چنوٹی بہت زیادہ ہے اور آس پاس جو لوگ کہہ رہے ہیں ابھی موسم آپ کو بتائیں کہ کروٹ لے رہا بلکل آشتو شاہ بنے رہے ہیں پور بندر سے آشتو شترویدی لگتار جانکاری بتا رہے ہیں کس طرح کی تیاریاں ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں تو وائیو کی آنے سے پہلے اور اس کی دستک کے بعد کیا انتظامات ہیں ان کا تو ہم جائزہ لے رہے لیکن اس بیچ جو انڈین میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ ہے جی ہاں موسم بھاگ کیا کہتا ہے سنواتے ہیں آپ کو موسیقی جنگاڑ پور بندر دیو بھومی دوارکا اس میں بھاری سے آتی بھاری کبھی کبھی ایکسٹریمیلی ہیوی رین پال بھی ہو سکتی ہے پورا سوراشتر کو باریس ملے گی اور ساؤت گزرات کو کچھ کچھ جاگاؤں میں باریس ملے گی نورت گزرات میں کوئی خطرہ نہیں ہے کلاوڈ شریف رہے گی کہیں کہیں جاگاؤں میں تھانڈرسٹرم ایکٹیویٹی سام کرائے گی